ہلو ان اسلام علیکم ایڈوان ڈس اس می ہادیہ فیاز اگین تو آج میں آپ لوگوں سے بات کروں کی کراچی کنگز کے سکارڈ کے اوپر کراچی کنگز نے اپنے ایڈ پلیس ریٹین کیے اس کے بعد جو باقی پلیس انہوں نے پک کیے اس کے بارے میں ہم کچھ بات کریں گے سب سے پہلے تو ہم بات کرتے ہیں کراچی کنگز کے نئے کیپٹن کی بابر آزم جو پاکستان کرکٹ ٹیم کے کیپٹن ہے اور اب کراچی کنگز نے یہ فیصلہ کیا کہ ان کو ہم کراچی کنگز کا بھی کیپٹن بنا دیتے ہیں پہلے اماد و سین کیپٹنسی کرتے تھے کراچی کنگز کی اور اب بابر آزم اس ٹیم کی کیپٹنسی کریں گے بابر آزم کی کیپٹنسی کی طرح بابر آزم کی بیٹنگ بھی آؤٹسٹینڈنگ ہے اب اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں بیٹنگ لائن اپ پہ بیٹنگ لائن اپ میں سب سے پہلے بابر آزم اس کے بعد شرجیل خان، محمد نبی، اماد وسیم تو میرے خیال سے کراچی کنگز کے پاس آل راؤنڈرز بھی ہیں فاس بولرز بھی ہیں اور ان کے پاس بہت اچھا کامبینیشن بنا ہوا ہے کراچی کنگز کا تو بولنگ دیکھی جائے کراچی کنگز کی تو وہ بھی کافی سٹرونگ ہیں جیسے پہلے محمد آمیر، محمد الیاس ریٹنشن کی کافی سٹرونگ تھی اس کے بعد انہیں نے اپنی پہلی ہی پک میں کرس جارڈن کو پک کر لیا جس کے بعد محمد آمیر اور کرس جارڈن کا کامبینیشن کافی اچھا ثابت ہو سکتا ہے کیونکہ لیفٹ رائیڈ کامبینیشن دوسری ٹیم کے لیے ایک خطرہ سا ثابت ہوتا ہے اس کے علاوہ ان کے پاس امید آصف موجود ہیں فاس بولر امرجک پلئر محمد عمران کافی اچھے سیمر ہیں وہ موجود ہیں اس کے بعد اماد وسیم اور آمیر امین کافی بالنگ لائنپ کراچی کنگز کی سٹرونگ ہیں بیٹنگ بھی سٹرونگ، بالنگ بھی سٹرونگ کراچی کنگز کے پاس تو کافی اچھی ٹیم ہے کراچی کنگز کی اور ام ہوپنگ تو سی سم امیزنگ کرکٹ فرم کراچی کنگز تو آپ لوگ بتائیں کہ آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ بابر آزم کی کیپٹنسی کے اندر کیا کراچی کنگز اس سال ٹروفی اپنے نام کر سکتا ہے یا نہیں اور آپ لوگ اپنی رائے بتائیں کہ آپ لوگ کس تیم کو سپورٹ کر رہے ہیں اور کون سی ٹیم آپ کو بہت اچھی لگ رہی ہے کس کی بولنگ لائنپ سٹرونگ ہے کس کی باتنگ سٹرونگ ہے تو آپ لوگ اپنی رائے ضرور بتائیں گا